بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد الساد لمام صفدیری بیاسے خوش آمدی ویلکم آپ کا ہمارے چینل عرب انفو پر دوستو آج کام سے ہم کافی لیٹ آئے کافی لیٹ آئے جو ایک جمعیرات تھی اور کام ایک غلط ہو چکا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ آئے لیٹ ہوئے ہمارا جو مین ٹھیک دار تھا اس نے آ کر دیکھا ہے کہ کام اس کو بتایا گیا ہمارا جو سینئر انا سٹیل فکسر اس نے بتایا جی کہ یہ آپ نے کام غلط کر دیا ہم اس کے اوپر چھت کے اوپر سٹیل ڈالیں گے تو کیسے سٹیل ڈالیں گے آپ نے تو کام ہی غلط کر دیا دو تین بیم غلط لگا دی تھی تو اس بنا پر بھائی جان تو ٹھیک دار کو میسر کیا ٹھیک دار بہت گرم ہو گیا بہت غصہ کیا اس کے اوپر جو شٹرنگ کے کام کرنے والا تھا اس کے بعد پھر تھوڑا لیٹ ہو گئے اسی وجہ سے خبر سے آگے الزیزیاں میں کام پر جاتے تھے وہاں پر آتے آتے ہی کافی لیٹ ہو گئے تو جمرات والے دن بہت زیادہ راشے ہوتا تھا ہے تمام میں تو میں کہہ سکتا ہوں ریاض میں تو ہر روز ہی راش رہتا ہے لیکن دمام شہر کے بات کہنا ہے تو جمرات کو خاص کر بہت زیادہ راش رہتا ہے جمرات اور جمل تو اس وجہ سے کافی راشے میں پھنس چکے تھے کافی لیٹ آئے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے یہ ڈوڑ جو ڈبل ہے ڈبل روڑ ہے ایک جانے والا اور ایک آنے والا زبردست بڑیا ہے تو میں نے سوچا ہے یلو یار آپ کے ساتھ یہ آج اس روڑ کے اوپر بلوگ گناتا ہوں میں اس سے پہلے بھی اس روڑ کے اوپر بلوگ ایک بنا چکا ہوں کیا خیال ہے یار کیا زبردست ہے یہاں پر دیکھیں یہاں پر جنابی محترم سوفے بیچے جا رہے ہیں سوفے شاو کی دکان ہی ہے شاو بھائی زبردست بڑیا اور یہاں پر میں دیکھنا چاہتا ہوں سامنے ہمارے بھائی جو ہے نا وہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں پاکستانی ہوں انڈین ہوں منگلہ دشت دوسری کانٹری بھائی یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں تو میرا خیال ہے میں وہاں پر چلتا ہوں کیا وہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیونکہ جمرات ہے تو جمرات اور جمعہ کو اکثر یہاں پر کرکٹ کھیلتے ہیں یا رو اسے بڑا شہر آ رہا ہوگا بڑا چل رہا ہوگا کتنا اس روڑ کو پھر شہر ہو رہا ہے تو خیر یار مزدوری کرنے کے ساتھ یہ ویڈیوز بنانا بلوگ بنانایں بھی ایک عادت ہو چکی ہے صبح ساڑھے چار بج روم سے نکل جانا اور ساتھ ساتھ بھائی جان ساڑھے چار بج صبح نکلنا اس کے بعد شام کو کب واپس آنا پانچ سے ساڑھے پانچ روم میں آنے کے لئے لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان میں بڑائچ طرح تیارہ تو پاکستان میں ہوتا ہے لیکن یہاں بھی آپ کو بتاتا ہے چلو بڑائچ تیارہ یہاں پر بھی موجود ہے یہ دیکھیں میرے پیچھے بڑائچ بس زبردست کسی پاکستانی پکی بات ہے اس ویڈیو کو مجھے ضرور نیچے پتائیے گا اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بڑائچ صاحب یہ عمرے والی بس ہے کیونکہ عمرے پر جانے والی بسیں آج کل بانتا ہیں عمرے پر آج کل بسیں نہیں جا رہی ہیں اس ویڈا سے یہ بسیں کھڑی ہیں یہ ایک نہیں یہاں پر کافی بسیں کھڑی ہوں گی عمرے پر جانے والی دیکھ کر جانے والی سواری ہیں تو ہمارے پاکستان نے ماشاء اللہ بھائیوں نے کافی یہاں پر اپنی بسیں بنائی ہوئی ہیں جو کہ یہاں دمام سے مکال اور مدینہ طرف جاتے ہیں تو چنابے محترم یہاں پر تو دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا کرکٹ کھیلنے والے دیکھیں جگر آپ کو آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے پچھے کرکٹ کھیلنے والے نہیں نہیں کہیں کرکٹ کھیلنے والے نہیں نظر آ رہے بالکل بھی تو میرا خیال ہے مجھے جانا چاہیے یہاں سے واپس روڈ کے اوپر بھی رش ہے اور یہاں پر پارکنگ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر مجھے کوئی بھی پاکستانی یا انڈین کو بنگلہ دیشی کرکٹ کھیلنے والے نہیں مل رہے ہیں تو خیال ہیں کہ چلتے ہیں واپس کافی گھوم پھر لیا یار تو میں کافی دیر سے یہاں پر گھوم پھر رہا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے یار نہیں نہیں خیر بیلوگ بھی ہمارا بن چکا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ انفرمیشن بھی شیئر کر دیا ہے یار میری آنک میں تھوڑا نا پرانا سٹیل کا آج کام کر رہے تھے اور تھوڑا کچھرا ڈالا ہے ہمجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھوڑا کترے وغیرہ دیکھیں گے آنکھوں میں ڈالیں گے آج پرانا سٹیل تھا کافی سال تقریبا پانچ چھ سال وہ کام رکا ہوا تھا جو کام کر رہے تھے اور ہوا بھی کافی تھی آج موسم الحمدلہ لے دمام شہر میں اچھا تھا لیکن کل کا موسم بھی بات کر رہے تھے تو باس تھا خود زیادہ گرمی تھی کل اور پرسوں زیادہ گرمی تھی پورت زیادہ گرمی تھی اور میرے روم پارٹرن جو پلسٹر کا کام کرتے ہیں وہ بھی بھائی جان بولتے ہیں بہت گرمی تھی دل گبر آ رہا تھا اتنی گرمی تھی مطلب یہ حساب ہو رہے تھے مارے بھائی روم پارٹرن تو خیر یہ دیکھیں یہ ایک سلنڈر والی دکان ہے یہاں سے سلنڈر ہی لے کر جا سکتے ہیں اور یہاں پر کسی جگہ پر آپ کو سلنڈر نہیں ملیں گے یہاں سے جتنے بھی ہمارے بھائی گرمی کو دیکھیں وہ سیکل کے اوپر بھائی جان سیکل کے اوپر بندہ سلنڈر لینے کے لیے جا رہا ہے تو یہاں پر بھائی جان سلنڈر والی ایک مین شاپ ہوتی ہے وہاں سے سلنڈر لے سکتے ہیں یہاں کو ہوتل بغیرہ سلنڈر کے اوپر مل سکتا ہے ورنہ نہیں آپ کو ایسی دکانے کے اوپر ہی سلنڈر ملے گا ادروائز کوئی اور بھی آپ کو سلنڈر یہاں پر نہیں مل سکتا یہ ایک مستعودہ ہوتا ہے جس کو مستعودہ جن سٹور کہتے ہیں وہ سٹور ٹیپ ہے وہاں سے سلنڈر مل سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں سلنڈر مل سکتا یہ حسابتہ ہے دوستو یہاں پر سلنڈر والوں کا دیکھیں آپ کتنی پیاری ہوا جار رہے ہیں بہت ہی زبردست آج کا موسم تھا بہت اچھا لگا دیاری بھی ہماری بہت اچھے طریقے سے گزری اور شام کے ٹائم جب چار بھائیتیں ہیں تو ٹھیک دار تو اس وقت تو آتے ہیں کام دیکھنے کے لئے لیکن آج ایسا ہوا ہے پوچھو ہی نا کہ کام خراب ہو گیا تھا تو جس وجہ سے بھائی جان اس شیٹرنگ والے کی تو بہت بہت ہی زمینے ہو گئے یار اس کے کافی باتیں کی لیکن ہمارے جو سٹیل فکسر مین ہیں نا جو ہمارے سینئر استاد تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ یار یہ آپ نے کام غلط کر دی ہم چھت کے اوپر سٹیل لے جائیں گے تو پھر کیسا چلے گا کام نہیں چلے گا پھر آپ کو ٹیم زیادہ لگے گا صحیح کرنے میں اس نے بتایا اس مین مدیر کو صحبے ٹھیکدار کو تو پھر اس وقت وہ نراض ہو گیا آپ نے کیوں بتایا وجہ کیا تھی یہ وہ یہ سب کچھ مجھے بتاتے آپ نے کیوں اس کو بتایا ایسا کچھ کر دوں گے تو پھر وہ اس سے نراض ہوا ہے خیر اللہ بہتر کرے گا لیکن پھر ہمارا ایک دن اور مزید لیٹ ہو گیا ایک دن مزید شٹرنگ کا کام کرنے والوں کا لیٹ ہو گا سٹیل کا ایک دن کام کام تو میرے پاس ہے الحمدلللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہے شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ مجھے چھ دن میں کام مل گیا میرا یہ ہفتہ مکمل لگ گیا چھ دن مجھے مکمل کام مل گیا ہفتے توار سنوار منگل جمعیرات آج میرا چھتا دن تا کام پر اور مجھے الحمدلللہ کام مل گیا چھ دن میں کام کرتا ہمیں بہت خوش ہوں الحمدللہ بڑی ہے یا لیکن یہ بات ہوتی ہے کاریگر والی اگر آپ کاریگر ہیں تو پھر تو سچ میں آپ کو دوستو ٹینشن نہیں ہے اگر آپ کاریگر نہیں ہیں تو پھر سمجھیں کہ آپ کو چھ دن مکمل نہیں لگے گی تو آپ کو کام دوننے میں بڑی پریشانی ہوگی تکلیف ہوگی کیونکہ کاریگر کے چھ دن کے بڑے اچھے طریقے لگ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر کاریگر کی ضرورت ہوتی ہے لیبر کتنی ضرورت نہیں ہوتی اگر میری ویڈیو پاکستان سے انڈیا بنگلدی سے دیکھ رہے ہیں تو میں اپنے بھائیوں کو یہ میسیج دوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ دوستو اور بھائیوں جب بھی پردیش آؤ تو کام سیکھ کرو کوئی بھی کام سیکھنا ہو تو کوئی بھی کام ہونر آپ کے پاس ہو کام سیکھ کرو بینہ کام سیکھے یہاں پر مت آؤ آپ کا نقصان ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات ایک بتاؤں ایک تو پیسے زیادہ ملتے ہیں پردیش میں اگر آپ کسی کمپنی میں آ رہے ہو تو کبھی لیبر میں مات تک بولے گی میں لیبر ہوں لیبر میں آپ کو سیلری بہت کام ملے گی جب تک آپ اس کنٹری کا انتر رہو گے نا اس وقت آپ کا سیلری نہیں بڑھ سکتی کبھی نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس میں آپ نے کہہ دیا کہ میں لیبر ہوں چاہے آپ کام سیکھ ہی چکے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو پھر بھی سیلری کاریگر والی نہیں ملے گی تو اس لیے بہتر ہے جب بھی دوسری کنٹری کا اندر آئیں کوشی یہی کریں کہ میں ایک کاریگر ہوں کاریگر کے اوپر آئیں لیبر کے اوپر مت آیا کریں یہ آپ کا نقصان ہوگا میرا تو کام ہے صرف آپ کو بتانا کہ فیدہ کسی کام میں ہے اور کس کام میں نہیں ہے بقی آپ کی سوچ ہے آپ کی مردی ہے آپ کے ساتھ ہمارا کام ہے صرف شیئر کرنا باتیں ہیں بقی اس کے بعد جتنے سال مطلب یہاں پر رہتے ہو اتنے سال آپ کو لیبری کی سیلری ملے گی اگر آپ کاریگر میں ہو جاتے ہو تو پھر تو آپ جتنے سال یہاں پر رہیں گے دوسری کنٹری گند رہیں گے تو آپ کاریگر والی سیلری دیں گے وہ یہاں پر دوستوں کیا خیال ہے یہاں پر چلتے ہیں اگلے بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میرا خیال ہے یہاں پر ہم اس شو پر چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیسا یہاں پر یہ حال دیکھنی ہے انوس اور زبردست بڑی ہے چلیے دوستو دیلی ریاضت ایک اگلے بلوگ میں ہم یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری آج کے ویڈیو آپ کو کیسی لگیں ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کیا سوال ہے کوئی بھی کوئیسٹن ہے اس ویڈیو کے نیچے ضرور آپ کمنٹ کریں ایک اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضروں کے چینل کو سسکرائب نہیں کہتا کھر لیں اللہ حافظ